سبائی کابینہ کے اچلاس میں اہم فیصلے وفاق کی طرح پنجاب سے بھی فالتو گاڑیاں نیلام کرنے کا فیصلہ افسران کے پاس گاڑیوں کا تائین کرنے کے لیے سینئر وزیر عبدالعیم خان کی قیادت میں کمیچی کائن سابق حکومت کے عوامی مفاد کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی مکمل شانبین کا فیصلہ وزیر اطلاع فیاضر حسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف نے گوڈ گورننس کے نام پر اندھیر مچایا جس منصوبے میں بد انوانی یا ذرائی وہ عوام کے سامنے لائیں گے شہباز شریف کا الیکشن میں دھاندری کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ عمران خان واتہ پورا کریں کمیشن بننے تک کوئی کاروائی آگے نہیں بڑھنے دیں گے عمران نیازی بوٹوں کی نہیں دھاندری کی پیداوار ہیں نئی حکومت نے بیس دنوں میں گیس، بجلی اور خانک مہنگی کر دی شہباز شریف کی احسن اقبال اور شاہد حاکان عباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس عمران خان کی قیادت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگے گا ہم نے خرچہ کم کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا ہے جب لیڈر سچا اور اماندار ہو تو عوام بھی ٹیکس دے گی نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر شخص تیار ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب نواز شریف کی حکومت بھاکشاہ ڈیم کے لیے ایک سو بیس ارب روپے خرچ کیے ڈیمس بنانے کے لیے فرنس کی ضرورت نہیں سرمایہ کاک مل سکتے ہیں ہم نے بیس گھنٹے کی لوڈ چڑنگ ختم کی حکومت نے دوبارہ شروع کر دی شہباز شریف عوام میں صفائی کا شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی جائے پلاسٹک اور دیگر اشیاء کی ڈسپوزل کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکریاں استعمال کریں کمپنیز کے زیر سماعت معاملات کی سماعت کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کا سولیڈ بیسٹ مینجمنٹ کے افسران سے جلاس میں گفت گئی 35 عرب روپے کے خسارے اور کمپنیز کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار تشویش شاہب باق میں پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی حلاکت برسا کا لاش پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج نارباسی مظاہرین نے دھر نہ دے دیا روڈ بلوک پولیس کے خلاف نارباسی وزیر اعلیٰ سے نوٹیس کا مطالبہ احتجاج کے باعث شملہ پہاڑی کے اعتراف پر ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمبی نہ لگ گئے یوسی کھتر اکرم پاک میں سیوریج سسٹم خراب اہلیان علاقہ سڑکوں پر آ گئے خواتین بھی اس طرح پہ احتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلوک کر دی بند روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم دو کھنچے تک گاڑیوں کی لمبی کھتارے لگی نہیں دلہ میاں بھی ٹرافک جیم میں پھس گئے راستہ دینے کے لیے مظاہرین کی منت سماجت اکرم پارک بند روڈ میں گٹا روبلنے لگے گلیاں جوہر کا منصر پیش کرنے لگیں اکرم پارک کی گلیوں کے اندرونی مناصر صرف لاہور نیوز پر بلدیاتی نوائندوں نے علاقہ مکینوں کو بے آسرا چھوئے دیا سٹیٹ لائف سوسائیٹی کماہاں میں ڈرین کی صفائی کے دوران دم کھٹنے سے تین مزدور جنبہا کرسکیو ٹیم نے مین ہول سے لاشیں نکال لیں مرنے والوں میں عمران شاہ شہزاد اور بوٹا شامل وزیراعظم کا پانی سے متعلق بیان خوشائن ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرا دوں گا ڈیم پر جھونپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے گفتگو اخوات انجیو کا ڈیم فنڈ میں ایک کروڑ روپے کاتھیا دس لاکھ روپے کی پہلے قیسط کا چیک چیف جسٹس کو دیا مسج فاؤنڈیشن کا ڈیم فنڈ میں ایک عرب روپے جمع کرانے کا اعلان فاؤنڈیشن کے میمبران کی چیف جسٹس سے ملاقات دس کروڑ روپے کی پہلے قیسط کا چیک چیز جسٹس کو دیا ڈیم بناو مہم پاکستانیوں کے دل کھول کر اتیاد سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا سبائی وزیر چودری زہر الدین کا ڈیم فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مسالے کرما بورٹ بھی پیش پیش ڈیم کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اتیے کا اعلان پاکستان ریلوے بھی ڈیم سپنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار وزیر ریلوے کا سالانہ دس کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان ریلوے سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خزارہ خاتم کر دیں گے شیخ رشید احمد کی میڈیا سے بیوفنگ ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کی زدارت ریلوے کے کانٹریکٹ اور گھوشت ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ سرجی میڈ میں دوران زچگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی حلاکت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صوبائی وزیر اصحہ ڈاکٹر یاسمین راشد عدالت میں پیش نیجی اسپتالوں کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا عالی سطحی کمیٹری تشکیل دینے کا حکم دس روز میں انکوائری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمین راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو الڈی اے سٹی میں نو ارب سترہ کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس نیپ پروسیکیٹر احتساب عدالت کو قائل کرنے میں ناکا اہا چیما کے جسمان نمان کی استعدام استراد واپس جھیل بیل کیا گیا کورڈ رنگز کے نام پر زہر خوری فورڈ آتھارٹی کا معروف برینڈز کی جالی بوتلیں بنانے والی فیکٹری پر چھاپا دس ہزار جالی بوتلیں تلف چار ہزار انرجی کے انڈی بنامت امیددار ایک ہزار ایک سو اٹھائے اسپاس ہونے والے سرپات ایرشنر سیشن جرجز کے تحریری امتحانات کے نتائجا کرے تحریری امتحان میں سو خواتین بھی شامل تھی ایک بھی پاس نہ ہو سکی نتائج کا اعلان چیف جسٹس یاور علی نے کیا آنوی فرسٹ ایٹ ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ایل او ایس میں تقریب اہلکاروں کا امنی صلاحیتوں کا بظاہرہ دیچ کی ریسکیو رزوان نصیر کا کہنا ہے کہ ہاری صاحب میں فوری فرسٹ ایڈ مل جائے تو کافی جانے بچائے جا سکتی ہیں ایجیا کپ کی تیاری موسیقی موسیقی